سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رویندر سنگھ یا تو عام انسان بہت بولا ہے اور یا جو فروڈ کرنے والے ہیں وہ بہت چلاک ہیں آپ کے ساتھ ایٹی ایم میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہوشار رہیے سترک رہیے اس شخص کو دیکھ لیجئے ایک ایٹی ایم کے باہر بیٹھ کر رو رہا تھا یہ مہور سے آیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں لگ بگ پچیس ہزار تھے آج صبح زمیداری کرتا ہے وہاں پہ آج جمعوں میں آیا صبح اس نے ایک ہزار اوپے نکالے خرچ کر دیئے دوبارہ ایٹی ایم میں گیا کچھ اور پیسے نکال لیتا ہوں ایٹی ایم میں پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کامجابی نہیں مل رہی تھی پیچھے کھڑے شخص نے کہا سنو بھائی میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہ پیسے میں نکال کے دیتا ہوں وہ اس کا ایٹی ایم لے کر مشین میں ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پن تو خود لگا اس نے خود پین لگائی وہ دیکھ رہا تھا پیسے تب بھی نہیں نکلے پھر اس نے بھالا شاید اس ایٹی ایم میں پیسے نہیں ہے آپ کہیں اور ٹرائی کرو اس نے ایٹی ایم اس کو واپس دے دیا اب یہی پہ سارا گھٹالہ ہو گیا بس اس پورشن پہ جب اس نے ایٹی ایم واپس دیا اس کا ایٹی ایم واپس نہیں دیا کوئی اپنے پاس کوئی اور ایٹی ایم رکھا ہوا تھا شاید وہ پہلے سے یہ کرتا رہا ہے کسی اور کو بھی دھوکہ دیا ہوگا اور شاید اس کی منشاہ یہی رہی ہوگی یہ ٹرک ازمانے کی یہ ٹرک کام کر گیا کیونکہ جے کے بینک کے سب ہی ایٹی ایم ایک جیسے ہوتے ہیں دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اس نے جو ایٹی ایم نکالا بیچ میں سے وہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور اپنے پاس سے ایک ایٹی ایم اس کو دے دیا اور وہاں سے نکل گیا اس کے ٹھیک دس پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے اکاؤنٹ سے دو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ایک بیس ہزار کی ایک چار ہزار کی ہوگے چوبیس ہزار ٹوٹل تھے پچیس ہزار ہزار اس گریب نے نکالا تھا چوبیس ہزار وہ نکال کے لے گیا اور اس کو کیسے پتا چلا کہ میں لٹ گیا ہوں جب اس نے سمان خرید لیا کہیں سے وہاں اپنا ایٹی ایم کارڈ دیا یہ والا جو کیس کا نہیں ہے جو کیوں شخص نے دیا تھا وہاں سوائپ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ کا تو نہیں چل رہا آپ بینک میں جاؤ جب میں بینک میں جاتا ہے تو بینک والے کہتے ہیں تو یہ تو ایٹی ایم آپ کا ہے ہی نہیں آپ کا نام یہ ہے آپ کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے یہ ایٹی ایم آپ کا نہیں ہے اور آپ کے یہ کہتا ہے کہ میرا بیلنس چیک کرو میرا چوبیس ہزار پڑا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے آج صبح سے تین ٹرانزیکشن کی ہیں ایک ایک ہزار کی جو کیسی نے کی تھی اور دوسری ایک بیس ہزار کی ایک چار ہزار کی وہ بیس ہزار اس نے نہیں کیا وہ وہ شخص کر گیا وہ ایٹی ایم لے گیا اس کو ایٹی ایم پن لگاتے ہوئے دیکھ کر وہ چلا گیا اور یہ رو رہا تھا کیا نام ہے آپ کا ساتھ پال سنگھ میں نے تو بتا دیا پورا آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ بتائیں میں ساتھ پال سنگھ تصیل چسانہ چسانہ سے ہوں بیک بٹ ایریے سے ہوں میں صبح صبح گیا بینک میں بینک میں جانے کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایٹی ایم لگایا ایٹی ایم میں گئے ایٹی ایم میں گئے تو میں نے ایک موبائل اپنا تھا میرے پاس رات سے بھی بچوں سے ساتھ کوئی بات نہیں کیے کوئی کچھ نہیں میں نے موبائل دیا تھا بنوانے کے لیے انہیں بولا ایک ہزار روپے لگے گا میں نے بولا ٹھیک ہے میں صبح جلدی جلدی آیا ایک لڑکا تھا اس کے پاس رات کو تھا میں ادھر سے آیا میں نے پانچ ہزار روپے کا گھرا تو پانچ ہزار روپے نہیں نکلا میرے سے پھر میں نے دوبارہ ایک ہزار روپے نکلا پانچ ہزار روپے نکلا پھر میں نے دوبارہ لگایا میں نے تین چار بار لگایا میں نے کاڑ کو بولا سر یہ پیسے کیون آپ لگ رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک پیچھے لڑکا کھڑا تھا بولا دوبارہ challenge بولا آپ کو مواہ اللہ پر 착'd منٹ پکر ملوی تو انہوں نے مجھے کارڈ دے دیا مجھے یہی دھیان نہیں رہا کہ اس نے میرا دیا یا اپنا دیا میں چلا گیا میں نے دوسری ایٹی ایم میں یہ کارڈ واپس دیا مجھے اس کے بعد نکلا میں نکلے کے بعد تو میں نے سمان کچھ لیا لینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو موائل کے موائل تھی کروانے جا رہا تھا ادھر گیا تو میں بولا کہ پیسے لیا پیسے لگا نکالنے مجھے پیسے ہی مجھے پیسے چیک کیا تو بولا پیسے نکلے یہ بینک بلے بولتے ہیں بینک بہلے بولتے ہیں بینک بہلے با گئے پھر ناہ بینک بگے یہ اٹی ایم دیا ان کو یہ اٹی ایم دیا کیا بولتے ہیں بولا یہ کسی اور کا اٹی ایم میں منمون کو یہ کیا ہے تو ان کو ان کو جائیں کہ میں نے بولا سر رکشت ہے میں رونے لگا سر کیونکہ ابھی میرے حالت کراف ہے بولا کچھ نہیں ہے روپے سوڈیٹس روپے ہوگا نہیں ہوگا وہ بڑا مشکل ہے آپ کا چوبیس آر روپے نکل گیا آج نکلا مکارک آپ نے نہیں نکالا یہ آپ کا اٹی ایم جو ہے یہ اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا اس نے غلط اٹی ایم دیا اس کے بعد سکے بعد نکلا اس کے بعدسکے بعد نکلا کم سے کم ایک ایک اس کو پین کے سپا چلا پین میں ادھر سامنے لگا رہا تھا نا دیکھ رہا دیکھ رہا تھا اور وہ میس پرینڈ تھا وہ ایٹی ایم کا میس پرینڈ تھا کچھ سب کچھ تو میں نے سوچے ہاں دوبارہ میں لگا رہا ہوں میں نے سوچے میرے سے گلتی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو بولتا ہے ایر آپ پرینڈ لگاؤ تو میں ایٹی ایم ڈال کے دیتا ہوں یعنی کہ اس کو آپ کا پین پتا چل گیا ہے پین پتا چل گیا ہے وہ سات میں کھڑا تھا پیچھے سات میں آپ نے مہور جانا ہے مہور جانا سر میری اللہ دیکھو سر میں گریب بندوں میں کیا کروں سر اللہ دیکھو سر میں ابھی میرے پاس قرائے بینے ابھی کسی نے چھوڑا یہاں کسی نے احلب کی یہاں تو سر مجھے مارکیٹ کو بھی میں قرائے تو ہم آپ کو دے دیں گے آپ کو پہنچ جاؤ گے گھر لیکن آپ پولیس میں گئے ہو پولیس میں سر کہاں جاؤں ادھر بھی کپلیکیشن لکھانی ہے کس کے پاس جاؤں سر کون مجھے یہاں احلب کرے گا سر ایک گاندھنے ابھیا کونسہ ای ٹی ای ایم میں ہوا یہ ای ٹی ایم شالہ مار میں ہوا سر اب آپ کو شالہ مار کے ساتھ جو تھانہ ہے وہاں جا کے آپو ریپور اورٹ لکھانی تھی جی اس میں بولا've نی انہوں نےdi کیوں کالا neste ایک ابھی یاگی کو نہیں کیاрей کیونکہ میرا جو تھا ایک ساو ترنجا تھا لکھا ہوا پیچھے تو ابھی دھیان دیا کہ مجھے وہ بینک والے بولتے ہیں یہ آپ کا ہائی نہیں آپ کا نام ستھپال سنگ ہے ستھپال سنگ اب کیا کام کرتے ہو میں جمہ داری کرتا ہوں سر پیچھلے دن ہوں بھائی کی ڈیتھ ہوگئے سر کنٹ سر کا مریض تھا بھائی کی ڈیتھ ہوگئے میرے پاس انکم سورس نہیں ہے اسی لئے میں رو رہا ہوں یہ نہیں کہ کوئی چلو کمانے بالا ہو سر تو زندگی رہے گی پیسے کمانے لے گا میں کہاں سے لاؤں سر کیا کروں کیا کر سکتا ہوں سر گھر جانے کی پیسے ہیں گھر جانے کہاں سر یہ ایک ڈیڑھ سا روے میرے پاس پڑا ہوا سر گھر جانے کے لئے پانچ سا روے کرایا ہے سر ہو جائے گا کرایا آپ کا سر میں روکیسٹ کرتا ہوں سر جو بھی ہوتا ہے میرے ساتھ انساف ہو سر میں گریب بندہ ہو سر آپ کو پلیس کے پاس جانا ہے میرے بھائی میں آپ کو چھوڑ دوں گا وہاں تک آپ کو اشالہ مار جو تھانا ہے وہاں جانا ہے وہاں جا کے ان لوگوں کو ساری بات بتانی ہے جی جی آپ ان کو وہاں پر اپنا ریپورٹ لکھاؤ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا یہ مجھے وہ دے گیا ہے آپ نے یہ اپنا جو ایٹی ایم بلوک کروا ہے بلوک کروا دیا جب آپ گھر سے پھون کرو گا کسی سے کرائے ڈلواؤ گے تو ہمارے پاس آنا ہم آپ کو ایٹی ایم دوسرا دے دیں گے تو ابھی مجھے میرے پاس موبائل کیلئے پیسے نہیں ہے کہ میں موبائل ان سے لوں میں اب سوچتا ہوں کہ دکان میں جاؤں گا ان کو بولوں گا میرا موبائل تو میں کال کرتا ہوں آپ کے کھاتے پیسے ڈلواتا ہوں ہزاروں پر ان کے بنا ہی دینی ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ پیسے ڈلواتا ہوں آپ کے کھاتے تو جب تک ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں تو ان کے پیسے پڑھیں گے تو چھوڑیں اب اس کے بعد پولیس میں جانا اب مجھے لگتا ہے کہ اس پر کاروائی کس طرح سے ہو سکتی جہاں تک ہم سوچ پاتے ہیں کیونکہ وہ تو پولیس کا کام ہے اب اس کو ٹریک کیا جائے یہ کس کیا یقین ہے یہ بھی کسی کا اٹھایا ہوگا اس نے یہ اس کا اپنا تو ہوگا نہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کس ایٹی ایم سے پیسے نکلے ہیں اس ایٹی ایم میں جا کر وہاں کا سی سی ٹی فوٹیج ہوگا ہے وہ خنگالہ جائے شاید وہ آدمی ٹریس ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس انشاءالہ مار میں گارڈ ہے ایٹی ایم میں گارڈ ہے گارڈ کو میں نے کتنے لوگ تھے ایٹی ایم اس کے کیبن کے اندر کیبن کے اندر ہم تین چار یہ اس کی بھی گلتی ہے تین چار لوگ نہیں جیادہ تھے صرف یہ گلتیاں ہو جاتی ہیں جب ہم لوڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں جب آپ ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے جاتے ہو تو ایک ہی آدمی آؤڑ ہے وہ پین بڑا سکرٹ رہتا ہے ہو گیا ہے لٹ گیا بچارہ لٹ گیا اب اس کو میں پولیس ٹیشن تک چھوڑ دوں گا وہاں تک آپ گھر پہنچاؤ گے گھر کے لیے ہم آپ کا کر دیں گے لیکن آپ پولیس میں ضرور جانا اگر آپ کو پیسے واپس ہو تو مجھے پتہ نہیں واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے لیکن آپ اپنا ریپورٹ لکھا دیں گھر میں کون کو ہونا ہے گھر میں سر پاپا ہے اور ایک سسٹر ہے سر وہ بھی ہینڈی کےپ ہے کام زمین میں ہی کرتے ہیں جنہیں سر جمیداری کرتے ہیں دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے سر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں سر پہلے سر کم سے کم پانچ چھ لاکھ روپے کرجا ہو گیا اور آج خود چک کرانے کے لیے سر آئے تھے یہ حلات ہوگی سر اس بندے کو پچان لوگے سر جب سامنے آئے گا پچان لیں گے سر کیا حلیہ کہتا ہے بوڑا تھا جوان تھا جوان تھا سر میری ایج سے بھی چھوٹا تھا سر داڑی بھی یا رکھی تھی داڑی نہیں کلین شیف تھا سر کلین شیف تھا پچان لوگے جب سامنے آئے تو سامنے آئے تو پچان لیں گے سر بھا یہی ہے جناب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایٹی ایم میں کیونکہ سترکتہ بہت ضروری ہے کہیں بھی سیف نہیں ہے لٹ گیا بچارہ ایک اور دن شبن گمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ شنٹینل کے لیے